جب یہ بات اخبارات تک پہنچی اور میڈیا تک پہنچی تو احساس ہوا کہ ملک برادری بھی کسی طرح سے کم نہیں لیکن جب ایک عجیب واقعہ پیش آئے کجراوالا میں کی برادری نے مجیبت دعوتی میری ساتھیوں کو تو کجراوالا میں ماشاءاللہ بڑے بے پینر لگایا گیا ملک برادری کے ایک صاحب بہت بڑے وقت پر فائز تھے انہوں نے پھر فون کیا تو فون ممر بھی لکھاوا تھا تو کہنے کہ کیا میں بھی جلسے میں آ سکتا ہوں کہنے روڑ آئی ہے کہنے میں بھی ہوں تو ملک لیکن میں اذا آپ نے آپ کو انفیرائٹک اپلیکس میں مقتلعہ نحسوس کر رہا تھا اور مل بل خوشی ہے کہ ہمارے ملک برادری بہت لوگ بہت لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں تو اسی طرح سے بہت سارے واقعات میں بتانے لوگوں تو میرا خانے پہ بہت بہت چاہیے ہوگا مجھے اسی طرح سے جشنیاں میں اور بجا کے اور شہروں میں سندھ کے بڑے بڑے شہروں میں ملک برادری کے جلسے ہوئے اور لوگوں میں یہ احساس ہوا کہ یہ برادری چھوٹی برادری نہیں ہے بڑے کے بڑی ملظم بچے دیکھ واقعات آپ لوگوں کی سامنے پیش کروں گا تو بہت افعہ ایسا ہوا کہ اس سے لڑائی ہوئی اور ہمارے برادری میں لوگوں پٹائے کر دیں جا تو تبا لیا تو یہ تو چھوٹے لوگ ہیں چھوٹے سے برادری ہے مگر جن جن شہروں میں جب یہ جلوس کے شکل میں نمودار ہوئے تو پھر لوگوں نے ناصر گرنا بہت کیا جلوس کے احساس ہوئے تو ملک برادری ہے ان سے پنگا نہ لی ہو یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں بڑے لکھے لوگ نہیں ہیں تعداد میں بہت ہیں تو بہت افعہ چاہتا ہے چھوٹے منہ جھگڑے ہوئے تو بہت آرام سے سیٹل ہو گئے یہ پہلا اچھا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ جو ملک برادری کے ایک لئے فارم پر آنے سے ہوا ظاہر ہے کوئی برادری میں سب انگل نہیں ہوتے سب غریب نہیں ہوتے ہم نے سب بیٹھ کے سوچا کہ ہمیں ہمارے سب سے پرائیورٹی کیا ہونی چاہیئے تو ترضی کیا ہونی چاہیئے تو سب نے مل کر یہ پہ فیصلہ کیا کہ تعلیم کے بغیر بزارہ نہیں اور نمبر دو سینت کے بغیر بزارہ نہیں تو اس وقت میں نے سب ساتھوں کے ملک برادری کے ساتھوں کی سب سے ترضی ہے وہ تعلیم اور سینت کی ان دو جنوں پر ہمارے سب سے زیادہ توجہ ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ کئی شہروں میں شفاق آنے پر چکے ہیں شروع شروع پتائے مدد لفظ تمہار نہیں کرنا چاہیے ہاتھ پتائے لیکن آپ لوگ سب سے خوشی ہوگی کہ ایک تھوڑے عرصے میں زیادہ ترہی دارے خودکفیل ہوئے ان کی اپنی آمدنی ہی ہونے لیکن بہت شہروں میں امبولنس کا بھی اتزام کیا گیا امیت گاڑیوں کا بھی اتزام ہوا وہ سارے بھی کائم ہوئی اور ماشاءاللہ بہت بڑا ہسپیٹل بھی کائم ہوئا ٹرندو آدم میں اور کراچی میں میں بھی ایک کافی بڑا ہسپیٹل قائم کرنے کے پروسس میں کئی جگہ پر ہم نے کمپیٹر دیجئے اور سب سے بڑا کمپیٹر سینٹر ہم نے پہلے سنگھ مہنگل کو خاص میں قائم کیا اور مجھے جو معلوم تھا کہ اتنا اچھا سینٹر ہے وہاں کے تعلیم کے محکمہ تعلیم بہت بڑے افسر جسے تکار سے میں خود بھی جانتا تھا تو مجھے انہوں نے فون کیا کہنے کہ بھائی یہی حال وہاں اچھا پرائیمری تھی جسے سکون کولا گیا اور بچے ہمارے برادرے کے تھوڑے 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 میں اتنا اچھیا گڑے دیم بونے لگے کہ مجھے تو مڑی حیرت ہوئی کتنی سپیڈ سے وہ بونے لگے تھے تو مجھے تو وہ سپیڈ میں لانے کے لئے دوسرا دھرم لیانا پڑے گا جو کہ ہم پیر میں جائز نہیں ہے یہ مشکل ہے دیکھئے کوئی برادری ایک دن میں مناسب نہیں ہوتا ارتلافہ ہوتے ہیں لوگ کسی بات سے ارتلاف بھی کرتے ہیں لیکن مجھے یہ بات کی بہت خوشی ہے کہ ملک برادری کا سنچنے میں ایسے کہیں بھی کوئی بات ایسے نظر نہیں آئی جہاں اختلاف ہوا برادری میں جہاں کہیں بھی جلسہ ضلورز یا میٹنگ ہوئی اگر آپس کے کوئی چھوٹوں نے خلافات بھی تھے تو انہوں نے بالا اتاک رکھ کر ملک برادری کی خوشی کے لئے اس کی ترقی کے لئے انہوں نے چھوٹے مولے جھگڑے اپنے قربان کر دی جو کہ اس وقت بہت سے کرایسس کا شکار ہے بہت سے کرایسس کا شکار ہے بہت سے کرایسس کا شکار ہے بہت سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے دیکھئے تہشت گربی تو ہے یہ بہت تکلیف میں مرحلہ ہے پاکستان کے لئے خاص طور سے اور ہمارے ملکنے بلکہ پاس پاس کے ہمارے بہت سے ممالک اسکلیپیٹ میں ہیں اور خاص طور مسلم ممالک اسکلیپیٹ میں ہیں دیانت داری بات تو یہ ہے کہ یہ دین کا غلط اسکلیپیٹ ہو رہا ہے اسلام میں بے مقصد مسلمان کی جان لینا تو الگ بات جو مسلم نہیں ہے اس کی جان لینا اور انڈسٹرل کے طور سے اللہ تعالی نے خوب نوازا ہے لیکن گورمنٹ کے پائیدار پولیسیاں نہ ہونے کی وجہ سے ہماری معاشی حالات بائی ان لارز ٹھیک نہیں رہی لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان انشاءاللہ بہت مذبوک ملک بند کر نکلے گا کوئی بہت بطور لطیفے کے میں ایک بات بتا رہا ہوں ایک صاحب نے کہا کہ بھئی کچھلے کئی سالوں سے پچاس سالوں جس کو جن کو پاکستان کو لوٹی رہا ہے سب تو نہیں لوٹ رہے ہیں اس کے باوجود بھی ملک آئے میں تو جو سوچ کہ اگر نہ لوٹتے تو کیا ہوتا یہ امید ہے کہ ہمارے پاکستان بہت ترقی کرے گا اور یہ ایک دنیا کرے گا حالی میں آپ کو حلال انتیاز سے واضح گیا تو سلسلے میں آپ کو جسا سا چھوئی دیکھیں کہ میں حج پر خفاستان کئی سالوں سے جا رہا ہوں اب تو خیال پاکستان سوچوں بہت بہت عالی اجزام کرتی ہیں اور ہم وہ تقلیف نہیں ہیں بہت شروع شروع کی بات بتا رہا ہوں یہ خیال رہا کے بتانے ہیں ہمارے خواتین وغیرہ خاص بہت شہروں میں جا کے کی ایک دونسے پھولے پر تو راستے میں کوئی حاجت پیسو کی تو آ جائیں گی مرد نظرات تو چلیو مسید میں چلے گئے کل روز دن سڑک پہ بیٹھ گئے اور نہیں کر سکتی تو میں بہت سوالوں سے پوش کرتا رہا تو بہت لوگ کہتے ہیں بچ کیا آپ یہ ٹوالٹ کی یا فیسٹریٹی بنا پر کیا آپ نے نام لکھنا چاہتے ہیں میں نے کہا نہیں کیا آپ سے مکم لینا چاہتے ہیں آمدن لینا چاہتے ہیں میں نے کہا نہیں کیا آپ آگل ہیں تو یہ بھی اس قسم کے بڑے عجیب اگری واقعات پیش آئے اتفاق سے میری ملاقات جہاں میں محمد محمد سوملو جو گورنر تھے تو خباب میں ان کے ساتھ بھی محمد سے بیٹھا تھا تو میں نے کہا جی میں یہ پرمیٹ آرڈٹ بنانا چاہتا تو وہ بڑے گرم دوشی سے ملے تو میں نے کہا جی مجھے تو لوگ آپ نے بے وکوف کہتے ہیں کہنے آمد ایسے بے وکوف بھون رہا تھا کہ جو یہ کام کرے انہوں نے صدر میں یہ پارک میں اپنے پبلک ٹوائلٹ بنا اور وہ ایسے گورنر خود اس کا اقتطاق کرنے آئے وہ اس کے اہمیت بتائی ہیں اب تک ماشاءاللہ تکریباً وہ چاہ سو پاک سو سے زیادہ پبلک ٹوائلٹ بہتر ومجھے ہی ہی ظن کرے میں بہتر ورم کو ایک جا گیا